جو لوگ اپنا بزنس کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں اور چاہتے ہیں کوئی ایسا بزنس شروع کریں جس کو سٹارٹ کرنے کے بعد ان کی زندگی ریال میں بدل جائے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے فارمولے بتانے والے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل تو سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ شروع میں ہی آپ کو مہانہ دو لاکھ رپے تک پروفٹ آئے گا یہ کون سا بزنس ہے اس کو کیسے شروع کر سکتے ہیں تو آپ کو بتا دیں اس میں نہ تو کوئی عمر کی قید ہے اور نہ ہی تعلیم کی قید بے شک کوئی بندہ سکول سے بھاگا ہوا ہو اس کے لیے بھی اس کاروبار کے شروع کرنے کی اپرچنٹی ہے اکبال کے شاہین نے 20 سال میں 40 لاکھ رپے کا کبھڑا کر کے ایک ایسی ڈگری حاصل کی جس کو حاصل کرنے کے بعد میٹرک پاس بندے کے پاس جا کے وہ 20 ہزار رپے کی نوکری کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو ایسی ڈگری لینے سے بہتر تھا کہ آپ کسی سکل میں داخل ہو جاتے آپ کے پاس کوئی ایسا سکل ہوتا جو آپ کو 20 ہزار رپے کی نوکری مانگنے پر مجبور نہ کرتا سکل کیا ہے سکل کو دوسرے لفظوں میں یا عام الفاظ میں ہم ہنر بولتے ہیں ہنر مند انسان کے پاس نوکریوں کی کبھی بھی کمی نہیں ہوتی نوکریاں ہنر مند کو تلاش کرتی ہیں جبکہ نوکری کی بات کریں تو نوکری لفظ نوکر سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن جس کے پاس ہنر ہو وہ بزنس من بن سکتا ہے کیونکہ اگر اس کے پاس اپنا ہنر ہے تو وہ اپنا بزنس کر سکے گا آج میں ایک ایسے سیٹ اپ پر موجود ہوں جو آپ کو مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ایک ایسے ہنر کی جس کی دن با دن مارکٹ میں ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور آنے والے وقت میں فیوچر اسی کا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مہانہ لاکھوں کما سکیں اور اپنا بزنس ٹیبل کر سکیں تو آپ کے پاس یہ سکل ہونا لازمی ہے میرے رائیڈ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میار سلام صاحب ان کو ماشاء اللہ آپ یوٹیوب پہ فیس بک پہ یا پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ریگلر دیکھتے ہوں گے یہ ایسی ٹریننگز دیتے ہیں جس کے بعد ایسے ایسے سٹوڈنٹ جو نکمے بھی ہو وہ بھی اپنے کام کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں یہ ہمیں کیا سکھائیں گے کون سے ایسے گر دیں گے جو گر لینے کے بعد آپ اپنی زندگی کو چینج کر سکیں گے اسلام علیکم عرسلان صاحب کیسے ہیں عرسلان صاحب آج کل سوشل میڈیا پہ آپ نے دو مچا رکھی ہے اور لوگوں کو بتا رہے ہیں نئے نئے طریقے آف لائن اور آن لائن انٹرنیٹ سے بھی پیسہ کمانے کے ہمیں بھی بتائیں کہ آپ ایسی کون سی باتیں سکھاتے ہیں جس کو سیکھنے کے بعد سٹوڈنٹ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنا بزنس بنا لیتے ہیں اور اپنے والدین کا نام بھی فخر سے بلند کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو یہ میرے سارے پاکستان کے جو بھائیں ہیں آپ لوگوں کا پیار ہے دیکھنے والوں کا اور جو آتے ہیں ان کا بات کامیابی یہی ہے کہ جو میں بتاتا ہوں جو ویڈیوز میں ہوتا ہے الحمدللہ ویسا ہی یہاں پہ پایا جاتا ہے میں جی الحمدللہ بائیس سال سے ٹریننگ دے رہا ہوں موبائل سوفٹ ایڈ کی پاکستان کے ہر شہر سے باہر سے لوگ مجھ سے ٹریننگ لینے آتے ہیں میں الحمدللہ انٹرنیشنل ٹرینر بھی ہوں باہر میری فیس بہت زیادہ لاکھوں میں ہیں تو لوگ اس لیے یہاں پہ سپیشل ٹائم لے کے یہاں پہ مجھے ٹگر خرچ کر کے میرے پاس آتے ہیں تاکہ وہ ایک سکل سیکھیں دیکھیں جی میرا جو موٹو ہے جو میرا مقصد ہے پاکستان میں بزنس کو پروموٹ کرنا آپ دیکھیں ایک بندہ ہے انجینئر بنے ہیں ایم بی اے کی ہے بیس بیس پچی پچی سال اپنی زندگی کا لگا آتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ جی دس پندرہ دار کی نوکری کے لیے دکھیں کھاتا ہے مل بھی جاتی دس ہزار کی نوکری اس سے اچھا میں آپ کو تیس سے چالیس دن میں ایسی سکل سکھاتا ہوں پریکٹیکل سکل الحمدللہ جو پاکستان میں اس لیول پر کوئی بھی نہیں سکھاتا یہ میرا دعویٰ ہے آپ کو اس قابل بناتا ہوں کہ تیس سے چالیس دن کے اندر آپ جب یہ کورس ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اچھا خاصا اپنا روزگار شروع کر لیتے ہیں اندازہ آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آپ سے تیس سے چالیس دن کی ٹریننگز لی ہیں وہ مہانہ کتنا ہرن کر رہے ہیں سر جو میرا فریش جو گریجوئر یہاں سے جو بندہ چالیس دن کا کورس کر کے جاتا ہے سار سے ستر ہزار وہ گرنٹی سے کماتا ہے جیسے ہی تین سے چار مہینے کا اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے لاکھ عربے میں وہ لوگ کم آ رہے ہیں میرے اس جو کورس ہے اس میں تعلیم اور عمر کی کوئی قید نہیں ہے آپ پچاس سال کے انکل کو بھی سکھایا ہے دوسری پڑے بچے کو بھی سکھایا ہے دونوں پرابر الحمدللہ آپ کو سکھانے والا چاہیے یہی وجہ ہے کہ آپ کا بھائی اس قابل ہے جو لوگ آتے ہیں کہ تعلیم عمر کی کوئی قید نہیں ہے بہت اچھی بات کی ہے اگر اس میں تعلیم یا عمر کی کوئی قید ہوتی تو کچھ لوگ تو ایسے تھے جو فیفٹی پلس تھے وہ اپنا بزنس نہیں کر سکتے تھے اور اس میں ایک قید اور اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو کہ فی میل کے لیے آپ کیا فسیلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں یہ سب سے پہلے بات جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آن لائن نہیں سکھایا جاتا یہ ان کو سکھانا نہیں آتا الحمدللہ میرے نیشنل سٹوڈنٹ تو ہیں انٹرنیشنل اتنے سٹوڈنٹ ہیں جو آن لائن پیسے کمارے ہیں آپ ابھی ریویوز کریں گے کچھ ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو آن لائن بھی پیسے کمارے ہیں آن لائن میں آپ کو میری وہ بہنیں یا میرے وہ بھائی جو کسی وجہ سے باہر سے آن ہی سکے ان کو آن لائن ٹریننگ دی جائے گی ابھی آپ کے پاس کن کنٹریز کے سٹوڈنٹ آویلیبل ہیں اس سیٹ اپ پہ اور اس وقت جو موجود ہیں میرے پاس جو الحمدللہ اس مہینے جو کر کے گئے ہیں سپین سے آیا ہیں جرمنی سے آیا ہیں سعودی رب سے آیا ہیں سعودی رب سے اس وقت جو اس مہینے میں کر کے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس پوری ورڈ سے لوگ موبائل سوٹوئر کے حوالے سے کام سیکھنے کے لیے سکل سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کی آن لائن ٹریننگ بھی ہیں لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آن لائن ٹریننگ سے کچھ سمجھ نہیں پاتے کچھ سیکھ نہیں پاتے ان کے لیے انہوں نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ یہاں پر آئیں ان کے پاس کام سیکھیں اور یہاں تک کہ ان کو رہائش بھی پروائیڈ کر رہے ہیں تو ان کے پاس سب سے اچھی جو سہولت ہے وہ رہائش کی بھی ہے کیونکہ اگر کوئی بندہ لاہور سے نہیں ہے تو اس کے لیے بہت سی مشکلات ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ الحمدللہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے سیٹی سے اور باہر سے لوگ آتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے رہائش الحمدللہ پانچ چھے ہوسٹل میرے پاس اویلیبل ہے آپ کا کام ہے صرف آنا ہمارے لوگوں کے مائنڈ میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ بندہ مارکٹ میں ہی کام سیکھ سکتا میں نے بھائی سال ہالور پہ کام سکھایا ٹھیک ہے بعد میں چینج کیوں کیا ہے محول کی وجہ سے کہ ایک اچھا محول آپ لوگوں کو دوں سکھانا میں نے دوسرا ہوتا ہے جی لاہور دور ہے میرے بھائی لوگ پردیس چلے جاتے ہیں ہر جگہ چلے جاتے ہیں ایک مزدوری کرنے کے لیے آپ ایک مہینے کے لیے آئیں ایک مہینے کے لیے آپ نے آنا ہے اس کے بعد ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے روٹی ہیں دیکھیں جی یہ ایک سکل ہے ایک ہنر ہے ہنر جو ہوتا ہے وہ ساری زندگی بھی سیکھتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہوتا اس کے سیکھنے کا سفر لمبا ہوتا ہے لیکن اگر تیس سے چالیس دن میں آپ سٹوڈنٹ کو اس قابل کر دیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا اور اپنا بزنس ٹیبل کر سکتا ہے تو اس کے لیے یہ تیس سے چالیس دن کا جو چلہ ہے وہ اس کو محسوس نہیں ہوگا یہ بھی بلکل چلہ ہے جو میں بات کرتا ہوں جو میرا ڈائلگ مشہور ہے کہ اپنی زندگی کے چالیس دن مجھے دیں آپ تو دعائیں دیں گے آپ کہنے والی نسلیں بھی دعائیں دیں گی کوئی مجھے ایسا کام بتا دیں کہ تیس سے چالیس دن میں ایک لیپ ٹوپ سے ٹھیک ہے اور آپ ایک انٹرنٹ سے اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ایک سسٹم سے سٹارٹ کر سکتے ہیں بلکل ایسی ہے بندہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے پندرہ سے بیس سال کا عرصہ لگا دیتا ہے تو اس میں چالیس دن تو زیادہ نہیں ہے بلکل ایسی ہے میرے وہ بھائی جن کے ویزے لگے ہیں یا جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کا پاس ٹائم شورٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سلام بھائی ہمیں تیس دن میں انہیں ایکشرا کلاسیز دے کے پریکٹیکل کلاسیز کام کروا کے تیس دن میں سکھاتے ہیں اس میں تھوڑا میں کنائٹ ایڈیا بتاؤں ہم کیسے کام کرواتے ہیں میرے پاس ایک سٹوڈنڈ آیا ہے باہر سے موبائل آتے ہیں جن کو کنٹری کو لگے ہوتے ہیں فلیشنگ ہوتی ہے اور بڑے ہزار چیزیں ہیں جی میل ہوتا ہے ایفر بھی لگی ہوتی ہے اب وہ آتے ہیں یہ ایک موبائل آیا ہے اسے کہتے ہیں بیٹا یہ ایسے کرنا ہے یہ لیپ ٹوپ ہے یہ موبائل ہے اب آپ کر کے دکھاؤ اسے کہتے ہیں پریکٹیکل سیوری والا کوئی کام نہیں ہے اگر یہی چیزیں میں دوسرے انسیٹوٹ کے پر لکھوانا شروع کر دوں انہیں کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی الحمدللہ میں پھر کہتا ہوں آپ کا بہتنے سالوں سے اس لیول پر پورے پاکستان میں کوئی کام نہیں کروا رہا پریکٹیکل ہے دوسری اس میں آپ کی فیس کی بات ہے فیس میں کوئی مجھے ایسا پتا بتا تھا جو فیس آن لائن بتاتا ہو سارے گاتے ورس اپ کریں میں نے ہر ویڈیو میں فیس بتائی ہے آپ کے چینل کے تھرو میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں کہ جو میری فیس ہے ٹونٹی فائف تھاؤنڈ ہے لیکن اس دفعہ جو بھائی میرے پاس آئیں گے وہ پندرہ ہزار ہافیس پی کریں پریکٹیکل کلاس جوائن کریں باقی جو ہے دس سے پندرہ دن بعد مجھے فیس پی کر دیں یہ آپ کو انٹیلیجنٹ میڈیا کے تعلق سے مل رہا ہے کیونکہ یہ فیس تو اپنی ٹوٹلی ایڈوانس لیتے ہیں لیکن آپ اگر آپ فیفٹین تھاؤزنڈ ایڈوانس دیتے ہیں اور ٹین تھاؤزنڈ سیکھنے کے دورانیاں میں دے دیتے ہیں تو بھی کام چلے گا کیونکہ یہ انٹیلیجنٹ میڈیا کا بھرم رکھ رہے ہیں دو باتیں اس میں ہو جائیں گی کہ بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں لیکن کچھ آپ کے ویورز جو مجھے نیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ آر کے جائیں ہمیں بتانی سمجھ ہے پہلی بات بھائی جو چیز ہاتھ سے ہوگی اس میں سمجھ نہ آنے والا سوال ہی نہیں ہے میں نے کہا ہے جی یہ لیپٹوپ اٹھا کے ایسے رکھنا اگر میں بتاؤں گا آپ نہیں رکھ اگر میں کہوں گا ایسے رکھنا آپ اٹھا کے رکھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا دوسری چیز اس میں کچھ لوگوں کا ہوتا ہے بڑے میرے ویڈیوز پر فیک کمنٹ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جیلیسی لوگ کرتے ہیں مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس میں کیا ہوتا ہے جی آتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ دو دن دیکھتے ہیں شاید ہمیں ہیں تو میرے بھائی وہ آپ کو دوکھی جگہاں دس دن دے رہا ہوں آپ دیکھیں آدھی فیس مجھے بات بھی دے دیں اگر کوئی بندہ پھر بھی مطمئن نہیں ہے وہ ان کے آفیس آئے یا جو سٹوڈنٹس میرے اکب پر بیٹھے ہیں ان سے بات چیت کرے ان سے کچھ پوچھے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے آیا کہ میں یہاں پر ٹریننگ سٹارٹ کر کے کچھ سیکھ سکتا ہوں میرا مستقبل ہے وہ ان سے بھی بات چیت کر سکتا ہے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اگر اس کو سادہ لفظوں میں بولیں تو آپ چسکہ لینے کے لیے بھی اگر آنا چاہیں تو آپ کے لیے اجازت ہے لیکن یہ میں اس پر کہوں گا کہ چسکے پاس دور ہیں کیونکہ جی الحمدللہ اتنے ریال بچے ہیں چسکے پاس لوگوں کی وجہ سے جو اصل لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی وہ پیچھے اب دیکھیں جی دس بندے آگے ہیں جو صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ہیں اس کی جلدہ جو پانچ ایسے بندے کرنے والے ہیں ان کو ٹائم نہیں ملے گا میری ویڈیو دیکھ کے وہی لوگ کنڈرٹ کریں وہی کریں جو اپنا فیوچر سکیور کرنا جاتے ہیں یا جن کو آگے بڑھنے کا اس میں جوب والے بھی کرتے ہیں میرے پاس الحمدلہ آرمی آڈی ٹپارمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں جنرل پی ہیں سارے ہیں اب اس میں جو لوگ کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو لوگ کوئی جوب کر رہے ہیں کوئی انجینئر ہے ان کو بھی ہم کرواتے ہیں کہ مطلب تلیم عمر کے علاوہ جو لوگ جوب کرتے ہیں ان کے لیے بھی لیتا سے سہولت وجود ہے یہ پار ٹائم بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اور اس بزنس کو پار ٹائم بھی آپ رن کر سکتے ہیں تو ابھی ارسلان صاحب جو آپ کے سٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہیں اس ٹائم ان سے ہماری باتچیت کروائیں اور بتائیں کہ کس نے کتنا سیکھا اور کس نے کتنا کمایا مجورٹی جو سٹوڈنٹ ان کو میں نے بیج دی ہے لیکن جو کچھ بیٹھے ان سے آپ انٹرو کریں ان سے پوچھیں کہ کون سی سیٹی سے آئے ہیں کیسا لگا ان کو کیسا پلیٹ فارم اور کیا انہوں نے مختلف پایا ادھر ٹھیک ہے جی ابھی ہم ملتے ہیں سٹوڈنٹس سے اسلام علیکم باریکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ و شکر کیا نام ہے عبدالمویس 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 صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو ٹریننگ لیتے ہوئے کتنی دیر ہوگی اور اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اس سے پہلے میں نے فرسٹیر کے پیپر دی ہوئے تھے تو فری تھا تو ابھی مجھے پندرہ دین یہاں پہ ہو گئے ہیں اور آئی اوز کا میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب باقی انڈرویڈ کا رہتا ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے آپ نے اس کو کیوں سیکھا تھا اس سکل کو کیوں سیکھا فری بیٹنے سے اچھا ہے کہ بندہ کوئی نہ کوئی سکل نہیں کوئی نہ کوئی ہونر سیکھ لے جو آگے فیوچر میں کام بھی ہے اور ارسلان بھائی کہ مجھے میرے کزر نے ریفننس دیا تھا وہ یوکے گیا ہے ادھر سے سیکھے اور وہاں پہ کافی اچھی ارننگ کر رہا ہے تو اس وقت سے میں نے بھی کہا کہ میں بھی یہ سیکھوں آپ کو ارننگ کا شوک اٹھا اور آپ نے چاہا کہ میں ڈگری کے ساتھ ساتھ کوئی سکل سیکھ لوں تاکہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکوں آج کل بڑا ہمیں گائی کا دور ہے اور ایک جوب سے تو کچھ بھی نہیں مارا تو اس لئے میں نے سوچا کہ ابھی فری بیٹھنے سے چاہیے کہ کچھ سیکھا جائے آپ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا پھر کسی موبائل کمپنی کے ساتھ جوب کرنا چاہتے ہیں نہیں میں بزنس کرنا چاہتا ہوں بزنس میں آپ کس کٹگری کا بزنس کرنا چاہتے ہیں جو یہاں پر سیکھ رہا ہوں یہ اور اس کے علاوہ ریپیڈنگ کا بھی سیکھوں گا تو موبائل کے بارے میں جو انا سارا بزنس سٹارٹ کروں گا چلیں دوسرے بھائی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر جی کیا نام ہے بھائی کا عبدالباسد عبدالباسد صاحب آپ کو یہاں پر کتنے دن ہو گئے ہیں مجھے ایک ماہ ہو گیا تقریبا کس سٹی سے بلانگ کرتے ہیں میں سرگودہ سے سرگودہ سے لاہور میں آئے ہیں سپیشلی یہ کام سیکھنے کس طرح یہ شوک اٹھا یہ شوک اٹھا میرے بھائی مجھے بلا رہے ہیں سعود فریقہ کے لیے تو انہوں نے سر اسلان کی ویڈیو دیکھی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب چلے جاؤ وہاں پہ جا کے ساوٹر سیکھ لو تو بہتر ہو جائے گا تو اس لئے پھر میں آیا ہوں یہاں پہ لیکن مجھے اس بارے میں بلکل کچھ نہیں پتا تھا تو پریشان تھا لیکن جب میں سر اسلان کے پاس آئے ہوں تو ان کا رویہ دیکھا ہے ان محول دیکھا ہے ان کا سمجھانے کا طریقہ دیکھا ہے تو ماشاءاللہ سے میں تیس دن میں مکمل ساوٹوئر سیکھ سکھوں واو جی انہوں نے تیس دن میں مکمل ساوٹوئر سیکھ لیا اور اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اس سے پہلے میں فری تھا کیونکہ کچھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جب میں بیمار تھا کچھ کرنی پایا کبھی زندگی میں جوب کی ہو آپ نے نہیں کبھی نہیں نہیں جی سب سے مشکل کام ہوتا ہے فریش بندے کو سمجھانا تو ارسلان صاحب نے فریش بندہ تیس دن میں ٹرین کر دی ہے تو جو تھوڑا بہت ایکسپرٹ ہوگا اس کے لیے تو اور ایزی ہوگا کام کو پک کرنا ایسا ہی جی بلکل ایسا ہی ہے تو ابھی ساؤت افریقہ جا رہے ہیں کام سیکھ کے تعلیم کے ساتھ ہنر کا ہونا ضروری ہے کیونکہ تعلیم کے ساتھ اگر ہنر ہوگا تو اس کو چارچاند لگ جائیں گے بلکل کیونکہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو جسٹ آپ کی تعلیم کی ڈیمانڈ نہیں رہی اب آپ کو یہ بتا دیں کہ جس طرح زیادہ چیزیں ہونے کی وجہ سے گدام میں سٹوک بڑھ جاتا ہے اور آستہ آستہ گدام میں جگہ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح پاکستان میں سٹوڈنٹ کی برمار بھی پڑھی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں ہے ان بیچاروں کو نہ تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے جاب مل رہی ہے اور نہ ہی کوئی پرائیوٹ جوب اب یہ سارے تنگ آ چکی ہیں زیادہ تر لوگوں کے دل میں یہ شوک ہوتا ہے کہ آن لائن ارننگ کریں آن لائن ارننگ کا سنتے تو بہت ہیں لیکن آن لائن ارننگ میں بہت سے اتار چڑھاؤ ہیں جس کی وجہ سے یہ آن لائن ارننگ کر نہیں پاتے سٹارٹ ضرور کرتے ہیں لیکن اگر کوئی فیزیکلی بزنس کیا جائے جیسے یہ ایک سکل ہے اگر اس سکل کو سیکھ کے بزنس کیا جائے تو یہ بزنس آپ کو چار چاند لگا سکتا ہے جس طرح یہ بھائی اپنے بیچلر کو چار چاند لگانے آئے ہیں اگر یہ کام سیکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ آن لائن سرویسز بھی دے سکتے ہیں جیسے فائیور ہے اس کے علاوہ آئل ایکس ہے وہاں پر یہ اپنی آن لائن سرویسز بھی دے سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ شاندار انٹرویو پسند آیا ہوگا اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو ارسلان صاحب سے ہم ایڈرس پوچھ لیتے ہیں اور ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیتے ہیں جی ارسلان بھائی آپ کانٹیکٹ نمبر اور ایڈرس بتا دیجئے گا سر ایڈرس میرا جو بہت سے سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ آپ کے نام پر بہت لوگ کام کر رہے ہیں کہیں غلط فس جاتے ہیں تین چار پانچ دن بعد مجھے فون آتا ہے ان کے لئے میں کہتا ہوں میرے بھائی میری چالیس ویڈیو ہیں جن میں نے اپنا ایڈرس بتایا ایڈرس سیمپلس ہے لہور پریس کلپ ہے شملا پاڑی بھی یہ کہتے ہیں اندر پریس کلپ ہے آگے آئیں گے اٹا کا پیٹرول پمپ ہے اس کے بالکل سامنے آر بی ہائٹ پلاز ہے 11 نمبر پہ جی 11 پہ میرا سیٹ اپ ہے میرے پاس آئیں میرے دونوں نمبر سکرین پہ چل رہے ہیں مجھ سے آنے سے پہلے رابطہ کریں میں ورس اپ پہ آپ کو ساری ڈیٹیل دوں گا آپ سے بات کروں گا اس کے بعد صحیح بندے پاس ہیں صحیح کام سکھے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہیں مارے ساتھ کوئی فراد ہو گیا چلیں جی اگر آپ میاں ارسلان صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں ایڈرس انہوں نے آپ کو بتا اور سمجھا دی ہے کانٹیکٹ نمبر ان کا سکرین پہ رہے تو اسی کے ساتھ حمیر رحمت کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ